کنگنا رنوت کے خلاف اپمان جنک ٹپنیاں کرنا سنجراؤت کو اب بھاری پڑنے والا ہے بومبے ہائی کورٹ میں کنگنا رنوت کے دفتر توڑے جانے کے معاملے میں ہوئی تیکھی بحث کے بعد کورٹ کی سنوائی کے دوران سنجراؤت کے دورا استعمال کیے گئے ویوادت شبد حرام کھور بھی گونجا اس پر کورٹ نے کہا کہ سنجراؤت کو یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے یہ شبد کس کے لیے استعمال کیا تھا کورٹ نے کنگنا رنوت کے وکیل کو بی ایم سی کی کارروائی سے جڑی فائل اور سنجراؤت کے دونوں انٹرویوز کے کلپ لانے کے لیے کہا اس سے پہلے کنگنا کے دفتر میں توڑ پھوڑ کو لے کر بی ایم سی کے وکیل نے کہا کہ کنگنا کہتی ہیں کہ یہ سب ان کے پانچ ستمبر وارے ٹویٹ کی وجہ سے ہوا تو یہ ٹویٹ کیا کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ٹائمنگ کا پتل چل سکے کنگنا کے وکیل نے اس پر کہا کنگنا نے سرکار کے خلاف کچھ بیان دیے تھے اور ان کے ایک ٹویٹ پر سنجراؤت کی بہت تیخی پرتکریہ آئی تھی راؤت نے کہا تھا کہ کنگنا کو سبق سے کھانا ہوگا ساتھی کورٹ میں کنگنا کے وکیل بیریندر صراف نے سنجراؤت کے اس بیان کا ویڈیو کلپ پلے کیا جس میں انہوں نے حرام خور شبد بولا تھا اس پر سنجراؤت کے وکیل نے کہا کہ میرے کلائنٹ نے کسی کا نام نہیں لیا کورٹ نے راؤت کے وکیل پردیپ تھوراٹ سے پوچھا کہ اگر سنجراؤت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کنگنا کے لیے یہ شبد استعمال نہیں کیا تو کیا ہم اس بیان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں راؤت کے وکیل بولے میں اس پر اپنا ایفیڈیویٹ کل فائل کروں گا وہیں بی ایم سی کنگنا سنوائی پر دو کروڑ کا معافضہ کی مانگ کنگنا کے وکیل نے کہی جو نقصان ہوا ہے اس کا آقلن کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اگر کورٹ چاہے تو کسی کو بھیج کر نقصان کا جائزہ کروا سکتی ہے کورٹ نے بی ایم سی کی کارروائی سے جوڑی فائل کورٹ میں پیش کرنے کے لیے کہا اور اسی کے ساتھ سنجراؤت کا دونوں انٹرویو کا کلپ بھی کورٹ میں پیش کیا جائے گا جس میں راؤت آپت تیجنک شبد بول رہے ہیں اور دوسرے میں اس کا مطلب سمجھا رہے ہیں سوشانت کیس کے بیچ کنگنا رنوت اور مہاراشو سرکار کے بیچ کافی وقت سے کھینچتان دیکھنے کو مل رہی ہے کنگنا نے کئی معاملوں میں مہاراشو سرکار کی آلوچنا کی تھی جس کے بعد بی ایم سی نے ان کے دفتر میں عوید نرمان کا نوٹس دیا اور اگلے ہی دن اسے گراب ہی دیا